وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ علی محمد باوازِ بلند سلوات سارے سلوات بارے دیگر سلوات باجمات تلاوت کرو سارے اپنے اپنے مرہومین دی بانیان دے مرہومین دی مغفرت واسطے بھی ایک سلوات دی کوشش کرو سارے پڑھو حدیعہ بارے سے زبانہ دے ظہور اور سلامتی دی خاطر واجب سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے اہدری نعرے فرسائلیت جزیدیت عالی محمد دشمنت اللعنت ومحمد و اہل بیت محمد بلند سلوات پرگرام حجی گفت وگداز خدا اور خدا دے رسول دی خوشنودی واسطے گھر بار وطن وصیب چھوڑ کے کسی اور جگہ تے منتقل حمرن وحجرہ تاکھیا ویندے گزارش سمجھ آگئی سارے ہیں اپنے ذاتی مقصد دے تحت نہیں دین دی خاطر جسے ج مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے خدا دا حکم شامل ہوئے دین دی خاطر گھر بار چھوڑ کے کسی اور جگہ تے جا کے عباد حمرنو ہجرہ تاکھیا ترے حجرتان دین اسلام میں جیسیاں ہوئیاں جنہاں احسان اسلام قیامت تک نہیں لاسکدا ستر اگلی قابل غورے اور انہ تریاں حجرتان دویج سبت وہہم کردار اولاد ابو طالب نے ادا کی تا سبت وہہم کردار اولاد حضرت ابو طالب نے ادا کیا بکھو خدا دین نو خون دی ضرورت پی تامی ابو طالب دا گھر خدا دین نو دولت دی ضرورت پی تامیو گھر تبلیغ دی ضرورت پی تامیو گھر طاقتور بازو دی ضرورت پی تامیو ابو طالب دا ترے حجرتان جو پہلی حجرت دا نام تاریخ حجرت حبشہ لکھی ہوئے جنہی رسول خدا دے زمان مکہ چونسی لوگا نے حبشہ لے پاسے کی تھی اور اس حجرت چولاد ابو طالب دا کردار کمیں شاملے اگر میں جملہ دوڑی سماتر تک پہنچا دوں گا تو میرے حقے دعا کر دینا تاریخ حدیل آسی لوگن دا سردار محمد نے علید بھیرا جعفر تیار نو بڑھا کے بھیجے کون بن کے گیا سردار حضرت جعفر تیار اسلام دے علم بردار بہادر بہت بڑے دلیر حضرت جعفر تیار نو رسول خدا نے اس حجرت دے وچھ اسی لوگن دا سردار رہنما قائد مقرر کر کے بھیجے ان لوگا نے جگہ جگہ تے نگر نگر گلی گلی شان توحید اور رسالت بھیان فرمائیے جگہ جگہ تے دسے خدا کونے مصطفیٰ کونے دین کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جگہ جگہ تبلیغ کرن دے بعد جدو حبشہ پہنچ کے دربارے حبشہ دے وچھلی دے بھرانے شان توحید بھیان کی تی اللہ دے عزت زمانے نو دسی دے ود محمد مصطفیٰ دی شان دسی تو اس وقت دا اتھو دا موجودہ حکمران کلمہ پڑنگ دے بھی مجبور ہو گیا دے اے بھی اکھڑ دے مجبور ہو گیا بھی جعفر تیار دے نال دا خطیب زمانے تے نہ کوئی پہلے آیا سمجھا رہی ہے میری گزارش کی ماشاء ایک پہلی حجرت ہے جس دے اسلام تے حسان ہے اے نوجوان بھائیاں واسطے ہیں اگر افریقائی ممالک کے جناہ الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑے ہیں جا رہے ہیں تو حضرت علی دے بھرا دی میں نت موجودہ نہ جڑا حبشہ دے دنیا دے جڑے موجودہ نقشہ ہے اس دے تے ایک ملک ایتھوپیا اوہ پرانا نام حبشہ موجودہ نام ایتھوپیا جہ جہی سمجھ نہیں ہوگی تو فضا دے کمبر دے وطن و حبشہ سا دے آگا فضا بطول دی کنیز ہے ایک کمبر علی دے نقشہ ہے انہ دوان دے وطن و حبشہ سا دے آگا پہلی گل مشکل ہی پہنچا نہیں دوسری حجرت خود رسول خدا نے کی تھی جدو جبریل نے آکے پیغام الہی سنایا کہ اللہ پہ آدھا ہے مکہ بھی چھوڑنا ہے گل کا اللہ لے پاس ہی نہیں لے ورنی چھوڑنا بھی آج جہے شاء اللہ میں جملہ توڑے تک پہنچا اللہ ہمتے ہو آدھا پہ اپے بس طرح نیک ہی نہیں بنینا چلو اگلی گل چکرنا جہے نہیں بول سکے بس طرح بھی رکھ کے جامنا ہے خالی چھوڑ کے بھی نہیں جامنا تو سمامنا اسنویں جڑا تیرے جیسا ہو گئے سمامنا اسنویں جڑا تیرے جیسا ہو گئے صحابہ دی محفلج محمد مصطفیٰ نے تذکرہ کی تا کہ حکمِ خدا دین آل آج رات میں محمد مکہ چھوڑنا ہے تو اللہ میں نے فرمایا بھی بس طرح خالی نہ ہوئے کوئی نہ کوئی تیرے بس طرح دے ہوئے جھنگلے دھیر سارے بندے بولے آقا آپ کے بس طرح پہ سونا بڑی سعادت کی بات ہے مٹھا جے حسنین دن آنے آکے آج نیری سعادت نہیں کچھ کچھ شہادت تا خطرہ بھی ہے مہربانی دن آج آج سکھ کی سعادت نا لے لوے آئے ہو سکتا شہادت بھی نصیب ہو جاوے محمد مصطفیٰ نے لفظ شہادت استعمال کیتا بزرگ دعا کردے میں انتقافی ہے جمان دا دل بولے تا میرے نا بول پوید جن آکھ آئی نا بڑی سعادت کی بات ہے انہا آکیا جی قدی نوکر بھی سرداران دے بسترین تے ستے کیا بات ہے جی قدی نوکر سرداران دے بسترین تے ستے جدو لفظ موت آگیا بھی ہو سکتا ہے میرے بھولے کھچ کوئی ماریا جائے شہادت نصیب ہو جائے تو سارے پچھا ہٹ گئے علمین دے درمیان شبیع قبر حسین تے خلوتا قسم چامن بھی لوڑ نہیں ہوگو سامنے آیا جڑا ہمیشہ موت دے سامنے آنا ملکہ دونے سارے حیدر اکرار حسین تے بابا اگر ود دے علی تے فرمائے آقا جڑے اوک کے کام موندیں تو سیند نواد دے کیوں مشکل کمہ واسدی اللہ میں مشکل کو شاہ بنا ہے آئے تے نوکر دے ہون دے ہاں کسی ہو اور انہوں کیوں تکلیف دے دے آقا میں تو اٹھے بستر تے سائن جاسا لیکن در سو بھی دن الہو سکے مصطفہ فرمایا جڑا سونسی ایک کا خدا اسنو اپنیاں مرضیاں دے سی جڑا قرآن تو تھوڑا جہاں جاند ہے جہاں جاند ہے کہ ومن الناس سے میں یہ شریع علی آیت کا دو آئی تو کسی شاہ نے چاہیے ایک تو خدا اسنو اپنیاں مرضیاں دے سی ایک بڑا قدیمی آستان ہے ایک بڑا مرکزی بارگاہ ہے مجلس لائف چال رہی ہے بھولی دنیا سن رہی ہے تو پیغام ہر پاس ہے جاند ہے دو پیغام اگلی گالج میں دے منا چاند ہے دوسرا علی تیرے سمڑنا میں محمد دی زندگی بچ سی جھانگا لے کائنات سب تو وڈا حاشق رسول ابو طالب دا پتر علی ہے ایک گالی یاد رکھے آئے کسی دا رکشہ سانہ نال بندہ رسول دا حاشق نہیں بندہ کسی دی ریڑی تکیلے خانہ نال لڑکے بندہ حاشق رسول نہیں بندہ آخر تک توجہ کریں سرکتے کسی دی کار دے شیشے بھر کے بندہ حاشق رسول نہیں بندہ محمد محبت دا پیغام دیتا ہے نفرت دے لوگا نو تنکرن دا پیغام نہیں دیتا سب تو وڈا حاشق علی ابن ابی طالب محمد دا جو تو رسول فرمائے تیرے سمڑ نال میری زندگی بچ سی آپڑا نہیں پوچھے آ ہاتھ بند کیا دیا کپکی گالے محس ہے تو سا ماجبہ سو کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ میرے سمڑ نال تو آٹی زندگی مصطفیٰ فرمائے ہا یا علی تے سمڑنے تو میں ہی تو نکلنے تو نکلنے تو بچاونہ اس سے جس دس ہے بیاج نکل خدا آکھ ہے نا بیاج رات مکہ ہر حالے چھوڑ دے امیر المومنین نے اپنی چادر بھی دے دیتی اپنا بستر بھی دے دیتا مدینہ درانب محمد دی مسند دا اصلی وارس اس رات محمد دے بستر دے ستا تے ہکے رات ستا تریٹ سالہ ظاہری زندگی امیر المومنین دی تے ہکہ رات مطمئنوں کے ستا جدو موت دا خطر ہے سان پتہ لگے میں جنبی شہر دو پنیا کلومیٹر دور فائرن پی ہندی تے سان دو دیتے ہیں اندر نہیں ہندی تیلیل اپتہ بھی بارتلوانا چاہ کے کھلو تے سائیں اس وستے گیا جو میرے سمنل مصطفیٰ بچڑا ہے امیر المومنین نو بستر تے سما کے رسول قدم چاہیا کل لے نن شب حدرت توجہ فرمو رسول موظم دیکھ بہت پیارے صحابی محمد مصطفیٰ دے نال حجرت کی تھی اوہ گلی تا منظر ویک کہ صحابی رسول دے اندر آئے تو انہا کہ یا رسول اللہ منظر بڑا عجیب ہے حالات بڑے خراب ہیں دیر سارے بندے نگیاں تلوارا انہاں دے ہاتھ تھے چناجے کر تو آٹے بھلے کھچ علی ماریا گیا تو بروز معاشر چاچے ابو طالب نکڑا جواب دے سو محمد فرمائے تو ایک کم کرنا اوہ جڑے مارن وستے آئے انہاں وہ ہوا میں چاہت مارن لگے جو میں انہے ہو جامن اگر ہاں کہتا موجزہ نہیں ہو گیا ایتے سارے جوان انہے ہو گئے پندال کھڑا ہو جا گئے تے دار دے میں تا بھی عزت عقیدہ جبلا فٹا ہے مصطفیٰ فرمائے تو سوال فادش کریں پہلے میرے سوال کا جواب دے ایتنے ایک نگیا تلوارا لے کے جوان ایک موچ تراغ نال نہیں نرسا گئے سوال کا جواب دے موٹ پہ بھی علی ہے تو مسجد میں بھی علی موٹ پہ بھی علی ہے تو مسجد میں بھی علی رامہ دوا ہے دوشِ قیمبر پہ بھی علی عجرت کی شب رسول کے مستر پہ بھی علی بھی کو دے ملی پچھنا ہے گر علی سے تو جہنگو میں جائے گے اس بنالی عادت من چیڑن دی ہر ساتھ تیرانہ میں بھی کوئی نہیں اور علی سے آئیں گے تے محمد دور گے جواب تے میں نیمڈے نہ دینا علی سے آئیں گے تے مصطفیٰ دور گیا تے کسے بندے ہوں تقدیر چاہیاں تے میں در اویڈے دا منزر دا بے کھاں چھتا ہو جائے تور گیا ہی تے اے کوئی نہیں پتنی چاہ چاہ مارد بیدا تقدیر والاکہ دیتا دکھا تے چڑیاں تے ہواں گھلی چلی لے چیرے دو کپڑا ہٹایا تے پھڑک دویا زمین تے لٹھایا دا ہے اور رحمت یزدہ تھا یہ کہہ جلی ہے کیا بات ہے بھائی بہر علیہ السلام ہے جی گلی علیہ السلام ہے جی مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ او جلے چڑے آکھا دیتے تے ہواں گھل کپڑا ہٹیا تے علی دا چیرہ بٹھا اوزاکہ شیر دی کچھا رہ چاہ گئے ہو جلدی دوڑو ہویا کہ یادہ وہ رحمت یزدہ تھا یہ کہہ جلی ہے سنتے ہیں قضاء اس کے محلے کی گلی ہے آدھے رہباب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو سمجھا تھا تم نے جس کو محمد وہ علی آخر کا داتو چھے حیدری 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 چلو جملہ ہے فور پڑھ دے نا اے نا کہ میرے بدلے ربائی پڑھ کے تشاہ داد لے لئی توجہ میرے آلے پاس ہے محمد ذمہ لگا ہے ان کے شبو ہمانتا دے منیاں نہیں ہونے آئی تھے میرا سوال ہے پورے مجمعت نہیں پوری دنیا انہوں چیلنج ہے کسے چھوٹے تو چھوٹے رسالج کوئی بندہ لکھی ہو یا بھی کھا دے وے کہ محمد لکھ کے دے گئے اور بھئی کس صدی کس نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے چاندی ہیرے نقضی نہیں 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 محمد فرمایا بھی امانتا دینی یا نہیں علی فرمایا کا تعمیل حکم سی ابو جہل انہوں پتہ لگ گیا بھئی رات دے اندھیرج محمد ابن عبداللہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے ہر اس دروازے تھے گیا جنہاں مصطفیٰ کو لما نہ ترکھی رہی ہے اس نے کہاں کتنے لینے نہیں عبداللہ دے پتر تو اس نے کہاں دو ہزار دینار اس نے کہاں ترگیئی تعلیق اور لکھیو یا کوئی نہ ہو واہ بھائی بھائی یہ لطفے اچھے مجمج پڑھا تھا اور ترگیئی تعلیق اور لکھیو یا دو دا چار منگے چار لے نوا دے تو اٹھ منگے اٹھ لے نوا دے تو سولنا منگے یعنی ضرب دیتی جاؤ جتنے نل دے سکتے ہو علی دنیا انطلاق دیتی ہے اس دا مقصد ہے یمیر المومنین پریشان کرنا ادھو فجر دی نماز دے بعد بیت اللہ دے بالکل گواڑ ابو کو بیس پاہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے علی فرمائے یا اہلا مکہ توجہ نال سنو میرا اعلان جوڑا غیرہ تے عرب سے بولے مکہ والے علی دا اعلان سنو میرے سردار محمد کو جس جس دی امانت ہے میں علی دا ورنو تیار اے نہ سمجھے رات دی تاریخی ہے جب دلہ دا پتر چلا گیا تسانیاں مانتا نہ دے گیا چاچے علی دا اعلان سنو لیا جس دا نام عیباس ابن عبد المطلب پاہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے علی دا سامنے مانکہ دنیا انطلاق دیتی ہوئی ہے ادھو ابو جیل پروپیگنڈا کر رہے دو دا چار مانگو یا علی تیرے کو لکھے ہوئے کوئی نہیں دے سکی میں چاچے در بے کے اہدار اقرار پر فرمائے دیں چاچہ جی گھر جا کے آرام کرو چاچہ ہوں گنا ہور گا ہور گا ہور ہے ڈا بھائیو نبا سب رہنو کسچن گیا جا کرنا علشاء جیمران چاہے چاہے اللہ تری جند کی در آزکر ہے تیری عقیدت چاچا ہوں گنا اور بات علی دی پہچان کرنا اگر یہ علی لکھے ہوئے تو ہی کوئی نہ فرمائے لکھے ہویا ہے یا نہیں توجہ آفری جملہ جو دعا سے نہ مانتا لین تو میں کٹ کے رکھ سا سامنے بڑے آرام نام جملہ علی فرمائن دن جس دی جتنی ہوئی میرے حکم انال اپنے والگ دی جھولی اجنہ بنجھے میں عمران دا پوتر کیوں کہ دوسری حجرت ہے جس دی اسلام تیسان ہے تیسری حجرت حسین ابن علی دی حجرت جڑی پہلی دو ہاں حجرتان تو وڈی حجرت چاچا جعفر تیار نانا محمد مصطفی دو ہاں حجرتان تو وڈی حجرت حسین دی حجرت کیمیں بڈی حجرت جھنگا لے آئی تیسری راہ دے تو ساہر بارگاہ جا کے مظلوم دا ذکر سنکہ عبادت کر رہے ہو اس واسطے بڈی حجرت دے نہ حسین دے چاچے نال کوئی بین گئی آئی نہ حسین دے نانے نال کوئی تھی جڑی حجرت حسین کی تھی ہے سوائے حک تھی دے پورے گھارج حسین چھوڑی شیک آئی عالمِ ذرائی روزِ الاسطائی یا عالمِ ارواح چاکھان اللہ نے ہر کس حدیان روحہ جمع کر کے ایک اعلان کی تھا کہ میرے خزانے قدرت اچھ ایک تاج موجود ہے جس دے نام ہے تاج شفاعت جڑی حسین دے سارتے اور تاج سج گیا میں خدا اس میں اختیار دے دسا بروزِ معاشر جو فیصلہ کرے قابلِ قبول اسے سابتو پہلے ابو البشر حضرتِ آدم ودھے اللہ اکتہ میں پہلا نبیہ دوسرا میں بشریت دا باپا میں چاہنا کہ تاج میرے سارتے سجے آوازِ توحیدہی تاج سجامن دیاں کچھ شرطہ میں ہیں نبیہ نے پڑھیاں پیچھے ہٹ گیاں اللہ میرے واسطہ کم نہیں نو نبیہ کیڑے کیڑے نبیہ دا ناچاں نبیہ دی کتار شرطہ پڑھ دیں ہٹ جان دیں حتیٰ کہ جس دا سبر سب تو زیادہ مشہور ہے حضرت عیوب علیہ السلام کچھ شرطہ قبول کر کے ایک شرط عیوب نبیہ سبر بھی مک گیاں اللہ میرے واسطہ کھم نہیں جھنگلے میں بڑی قریب تگل شروع کر دیتی اللہ میں انتظار نہیں کرو انہا چاہنا واری آئیے محمد مصطفیٰ دی کہ آوازِ توحید آئیے سوالخ نبی چو محبوب توں ہے میں چاہنا کہ تاج شفاق بھی تیرے سارتے سجے بطول دے بابے نے شرطہ پڑھی ہے ڈھا نکلی محمد دی فرمائے مالک شرطہ بڑیاں اوکھیاں حسرت بڑی آئی تاج میرے سارتے سجے پہلا جملہ تری حیت دادہ تری جھولی تک پہنچا ہوا موجود آئی حسین ابن علی بیرو بطول دے بطرہ دے نانا تاج بار شرطہ جانے نظہرہ دے بطرہ دے سائے شرطہ جانے نا کہ میں بولو حسین ابن علی جانے نبی فرمائے حسین شرطہ اوکھیاں بڑیاں نہیں مظلوم کربلا فرمائے جتنی ابھی اوکھیاں میرے ہونے یا توڑی کوئی حسرت حسرت رہ جاوے میں حسین کیوں آگے اچھا حسین یہ پواہ سکتا ہے تاج دے پڑھ لے شرطہ بارگاہ توحید جب بطول دے پتر نے ارض کی دی مالک کیڑی شرطے تاج پامن دی میرا کوئی لفظ آیا نا ہوئے نیاز حسین میرے نال مل سفر کرو آواز توحید ہے حسین بے بطلی شمیر فرمائے قبول نے حسین کلیا نہیں بہنہ نال حسین فرمائے قبول ہے ساڑھے پانچ میں گینے جنگلان دے سفر حسین فرمائے قبول ہے ترہ دین دی پیاس مظلوم فرمائے قبول ہے جمان پتر دے سینج برچی سبحان اللہ سمیدار بندے ہائے کرے مظلوم فرمائے بھی قبول ہے عباس جائے بیراد بازو حسین عدن قبول ہے چھے مہینے دے پوتر تھوڑے جائے وقت اچھتر ہے دفعہ قتل پہلے تیر نال وقت نیزہ کبرچ وقت خنجر نال گردن جدا مظلوم فرمائے مالک قبول ہے اگلی گال حسین اکتر لاش کلیا فرمائے قبول ہے حسین دیگر دے بھی لے تتی رید دے چھوٹی جی دی دے بھی دیا سجد دی حال دے دے نظر بہتا حسین فرمائے قبول ہے حسین سر رکھ سے توں کہ چیسی کوئی اور مظلوم فرمائے قبول ہے آخر تک میری نگاہے دور نزدیک توٹورہ ازادار حائد دادہ پہلے نفذ تیرے حوالے کلا سر تک حسین قبول کیتا جیٹا ساپر ہائی اگلی شرط وے کھڑ تو پہلے بارگاہ تو عید جانس کی تھی مالک اگلی شرط میرے بس دی نہیں اجازت ہوئے تب بھائیوالنا المشورہ کرنا جڑے ہائے کر رہے ہو کون ہے حسین دا بھائیوال جنابِ آلیہ ہا حسین شرطہ قبول کرنے ہی نیتہ نانے انتاج پہوامنے سیدہ زینب دیرو فرمائے آلیہ بے وطنی قبول کرایا جنگلان دے سفر قبول کرایا اکبر دی برچی علیہ صغر نتیر عباس دے بازو حسن برادی نشانی دے لاج دے گوڑے جنگلی اجازت تک آئے نہیں نکلی اپنے سرطہ قبول کرنایا دے اگلی شرط تو پہلے ترکلو پچھنایا کجھے شرط ہے تیرے کام دی تیرے بندہ آئے کر سکتے ہو بندہ آئے کر سکتے ہو زینب دیو آزا یہ سرطہ قبول کر رہے ہیں تتاج پوا چادر جانے تیرے بہین زینب بھلا ہوئے جڑے ماتم کر کے رو رہے ہیں سبحان اللہ چادر جانے تیرے بہین زینب حالیہ جانے بیویدی حسین صرف اپنی نہیں میں بینا دیوی قربان کرے سا میں بھر جائیاں دیوی کرسا رونے ہی نانے نتاج پوا میں لتھاں گڑی چوتے میں نے نہ دسے ہی بجڑا آج دا اس سے دا مسائب میرے ذہنے جوی ہوئی آئی ذرا اس پاسے چلیے اے شرطہ بھی قبول ہو گئی یہاں ایک شرط بچ گئی انہوں جھنگا لے اس شرط دسن تو پہلے اگر مجملہ مکمل کرنا تو شاید زیادہ بندہ ایزادہ بھائی چھامل ہو سکتے آخری شرط تو پہلے مظلوم سجائی لٹھا ودخبہ ہی لٹھا کہ موجود ہی فاطمہ صغرہ بھی روح اکبر دے حصے بھی بہن دی یوازہ یہ بابا نانے نتاج پوا بھی چھوڑا جانے تو تیری بھی جانے حسین فرمین دن صغرہ بھارہ بھارے بابا میں برداشت کر لیسا صغرہ چاہتے لی گھر دی ہے کھویلی چوراسی بچے چھو تریاسی ٹوڑ جانے کلی رہا ہے بھائی سے بابا نباہ بھائی سے بھرا بھین ماں کس ایکول کوئی نوہ منا بی بی ادی بابا نباہ بھائی سے تاج شفاعت محمد سر ترکھیا نبی تاج پایا بطول دویڑ دکوز نہیں بچیا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سارے شامل لینے سے دنا مزداری ہے شوائز غم دے دنیا دے کوئی غم نہ بکھو محمد نوہ شفاعت دا تاج پا مامن وست ہے کچھ نہیں بچیا سیدہ دکھا رچ ہر چیز لٹا دیتی اکبر دے ما دے زمانہ آگیا نبی گزر دے رہے ولی گزر دے رہے مظلوم کربلا دنیا دے آئے محمد مصطفیٰ ٹر گئے سیدہ ٹر گئے علی ٹر گئے حسن پس گئے بونجہ حجری مظلوم کربلا نے محمد حنفیہ دے حت قبیلہ بنو تمیمیہ دے سردار تلحہ ابن عبداللہ دے پیغام بھیجوایا کہ فتح مکہ دے موقع تے میرے نانے محمد نے تو انو آکھ آئی کہ کچھ عرصے بعد تیرے گھر رچ میری زہرہ دی ایک امانت ظاہر اس کی جدو میرا حسین و امانت منگے دیر نہ کرے پیغام پہنچے آپ تلحہ ابن عبداللہ سردار نے آکھا کہ محمد حنفیہ حسین و اکھو جس وقت دل کرے اپنی امانت وصول کرے میری گلدی سمجھ آ رہی ہے سارے میں بہر بیٹھو اعزادار پیچھے بیٹھو جتے جتے کوئی سنڈ رہے ہے میری لفظہ انو اپنے دل دماغ لے جگہ دے اخ جانے دے چودہ سمیل دی تھکیلی بی بھی جانے بونجہ حجری جو حسین دی پارات تلحہ ابن عبداللہ دے دروازے تھے امی اسحاق نام ہے بی بی سغرہ دی پاک عمدہ دولی سیدہ دے گھر آئی ایک سال دے بعد اللہ نے دھید تھی حسین نے اطلاع ملی کہ امی اسحاق دے جھولی ایک دھیدی آمد ہو یہ جڑی روندی بوں ہیں جی رہداللہ جہائے نہیں کر سکی اس نے نصیب دوڑ کے آکے لازد دھید اچھا گیا دن آگئی یہ بچھوڑے دوادہ درانہ نہیں سکرا بھلا ہوئے آگئی ہے بچھوڑے ہیں دوادہ کرنہ والی دی ایک سال دی زندگی دو سال دی زندگی دو سال سن ہائی فاطمہ سغرہ دا ماں بی بی دی بیمار ہو گئی آخری ویل آیا بی بی انہیں سہاق دا بطول دا پتر بیٹھا سران دی حسین ابن علی پہ پچھوڑے ہیں ترے سال ہو گئے ہیں میرے گھر رچ آج میں حسین پہ آدم تیرا آخری ویل ہے کچھ منگ نہیں سا جی ہائیکر چھوڑے ہیں اولے اولے روک یادی مولا یہ کچھ منگ دیاں میرے بعد میری سغرہ روے نہیں میرے بعد میری دھی روے نہیں مظلوم فرمائے وعدہ کردہ جڑہ دکھ ہے اس خود قبول کی تو ہے لیڑے توجہ اچھ بیٹھے ہیں بی چھوڑے یا لہ دکھ اس تو علاوہ کوئی درد کوئی دکھ کوئی تکلیف میرے گھارج تیری دین و ناس ما دنیا تو تر گئی پچھ منجہ ہجریج چھ منجہ ہجریج حسین دی بارات عمرہ الکیس دے دروازے دے گئی ایلی اس در دی ماں دی ڈھولی زہر آدی حویلیے چاہیے تھا آن دے یہاں اس در دی ماں دے ڈٹھا تو ایک طرح سازان دی شاہزادی ہے ایک دیوار دن آر ٹیک لاکے زاروں کتار روڑی ہے حسین دے سامنے ہاتھ بان کی کچھ ہے مولا جڑی بچی بھوڑ ہوں دی یہ توڑی کے لگ دیئے اکبر دبابا دے میں غریب دی دی یہ ہاتھ بان کیا دی پہلا دن نے توڑی حویلی اجتبنت بھی کر دیا یہ دھی تا میں دے چاہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے ازادارہ ہی کرنوالے ہاتھ آزاد رقصو تاکہ سینے تب آجا میں نے یہ دھی تا میں دے چاہ مظلومی کرونا دے ٹھٹا سا نکلیا فرمائے رباب لیل ہے زہرادِ حویلیج زہرادِ ویڑیج سگس ہوتے لے اللہ مسئلہ نہیں تو اس دی ماہ سرکی ماہ لیکن ایک وعدہ کا اس دی ماہ مر گئی آج دے بعد میری سہران و مادی کمی محسوس نہ ہوئے بی بی عدی محلو وعدہ کر دیا میں کمی محسوس ہوں وعدہ کیتا بھی سئی اور وطن علی وطن نبھایا بھی سئی ستونجہ ہجری اچھ حسین دی زخمی کننہ علی دی دنیا تے آگئی اپنی صدقی دی دنیا تے آمد دے با وجود ویڑی عباب نے پیار اس کب ہی نہیں آمد گیا میں اسے از ازہاری دکھائینا اسے ہن ازہاری دکھائینا جنہی جگہ لیچو نکلے میں صدقی ہو جاما علی دی 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 تری ہی قبول فرمائے اور میرے تسوال کرو سید وعدہ جو کیتا ہس کدھی کمی محسوس ہوئی بھی ہے ایک دن ہوئی ختم ہو گئی تمہید اٹھاوی رجبہ اٹھاراں دننا دا سگر رباد دے ہتھاندے آئی اپنے دروازے دلتالہ کدھی بند کر دیئے کدھی کھلے دیئے تے حسین پوچھ ہے روم دی کیوں میں آدھی روم دیئے سواز دے ہیں چاپی حسنو دیوڑی نے نمائے بڑھ کے پا لیا مظلوم اکرولان نے فرمایا کیوں گھبر آ رہی ہیں یہ دکھ میری دھی قبول کیتا ہے کیوں گھبر آ رہی ہیں مولا شرم پوچھ آ دیئے مولا مطرح چھٹا سا چھوڑے تے مطرح کے بھئی ماں میری اپنی ہوڑے آ تے میں نے کھللا نہ چھوڑے آ مظلوم فرمایا سنہ اکسی میں حسین دی دیئے تے تو میں حکم دے دیتا ہے کہ تینال نہیں آمنا تے تقرار حسین دی دیتے زدہ کوئی جوڑنے چھنگا لے ہو مظلوم کربلا فرمایا جو وطوی شرم پیان دی یہی نا چاپی مندے میرے نالا مندے سن دھی نو چاپی تے میں گل جبائی پا کے مطرح جنسا تے تو میری کھڑ دے پچھو اسگر نو چاہتے گزر جاوی میرا بندہ تک شبائی بیٹھے ہوئے وزائے کھڑے سی تے وہ گل جبائی پایاں تے دھی پیو دے بازو دے تلو ماں دے پردے قدم اٹھے گل جبائی کھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلاوے ازادارانہ جڑے ماتم کر کے رو ہے آپ نئے ملنا کوئی نرازگی نہیں کس حیثے کوئی شکوہ نہیں اسگر تا ملاؤ اینج کر کے ہاتھ ودائس علی اسگر میں تیری چاہ کے کھڑا مانا لی بہنہ اسگر آنا اے جو سارے مند چھوڑ کے پہ بہن دے اے ونیا نامان تا میرے یہاں تو حوالے میرے اللہ دے اسگر تو میرے کوئی ٹک پاؤ میری حسرتہ اکبر نے اسیرہ پاون دی اوہ تا دل لچ رہ گئی اسگر میں تیری نوکری کر سا اسگر میں تیری خدمت کر سا علی اسگر تو جوان اسے ہیں میں تیری سر کے سیرہ رکھ سا اور ماہ آتھ کیتے تھے اسگر بہن دی گردہ نے چھوڑائی نہیں کر دیا علماء نے لکھے مظلوم کربلا نے اٹھانہ دنہ دے پتر دے کم تے مو رکھے کوئی غل کیتی ہے آپ پہ بہن دی جولی چھوڑ دیتی دھی پہی آتی ہے بابا کے آخری میرے بھرانوں اکبر دا بابا آدھائیوں کو جاکے اگر تو بہن کول رہا ہے تیرے حصہ دتیر مرحبا مرحبا بھلا ہوئے سر دبائی رکھتے رومن والے ازدار بیوائز غم دے دنیا دا کوئی غم نہ رکھو اگر تو بہن کول رہا سیں کربلا تیرے حصہ دتیر بارو سوار ہوندی یا رہیاں بیویاں ست ودے علماء نے لکھن مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑا نے لے ست ودے کیتے پہلا نانے دی کبر تھی نانا جیڑے لفظ سن کے رون دے ہو نانا تیرے کمی تیرے مدینہ تیرے حسین نو نہیں رانے دے نانا میں تیری کبر چھوڑ کے جا رہے ہوں نانا تیرے مجاور جا رہے ہے نانا نراز نہ ہوئے نبی محمد دے واضح حسین اس مدینہ جو محمد کے کرنا ہے جت سے حسین کو میں بھی تیرے نال ہوں دوسرا بدہ زخمی مادی کبرتے مادی کبرتے حسین بیٹھا نہیں خلوتا ہی نہیں جو میں بچے ماما دیکھتے سمجھے ہیں آخری دفعہ جو مادی کبرتے آئے ہیں مادی کبرتے نال سہین بیٹھے کبرتے آترا کیا دے اجازت ہے تیریاں پردہ دار دھییاں نال لی جاما الحمدللہ قامر وقت امام انہ روندیوں یا آوازات رحمتے فرماؤ میں صدقے ہو جاما اجازت ہے تیریاں پردہ دار دھییاں نال لی جاما میں دارہ ان قربان کر دیما رون والے عزدارو مادی کبرتے اٹھے آؤ جیڑے دھراما والے بھیراں بیٹھے ہو اور میرے تو سوال کرو کہ تیریا ویدہ کتھے کی تس اللہ نہ کرے کسی دے بھرانو کوئی قتل کر دے مر سگدہ ہے بندہ بھرادے قاتل برداشت نہیں کر سگدہ مادی کبرت اٹھے آتے مادے پیرانے پاسے حسن بھرادی کبرتے نظر پید بھرادی کبرتے جھنکے آتے تیرے قاتل مگدن بھئیہ تو میں تھو آج نان کے شہر میں چالے حسن تیرا کفن گلابی میں نو نہیں بھولے آ ایو چڑھنے یاروان سالے مظلوم فرمیندن تیری کبرتے آسی میری دھی سہرا اما امو البنین دے نالے اندہ قاسم مان خیال رکھیں میرا وطن دے ولن موہا دے حسن میں نہیں ولنا ایک دھی ٹکائی جانا چوتھا ودا انہا لوگا نال جنہا حسین نو رکھے کہ جانونے ہی تعدی راتی کل آجا بھینہ نالے پنی ما ودا محمد حنفیہ بھرانا سامنے کھڑا کر کے مظلوم آخرین حنفیہ ویر تو سا حسین دی اکھ بن کے مدینے جروح میں پوری ذمہ داری نال جملہ تیری جھولی تک پہنچا ہوں محمد بھرا میں نانے دے شہر نو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سنے دا مدینے دے ہر حالات تے توڑی نظر ہونی چاہیے جدو بار بار حسین آکھے نا جو دوسرا میرے نال نہیں جا رہے ساتھ جی ہائیکر چھوڑیں شام علی بی بی راضی ہو جاسی جھنگ دے غیرت مندزہ دارو ساری زندگی حسین دے پہر بے کھانا لاحنفیہ پہلی دفعہ چیرہ بے کیا دے جے میں نہیں ملنا تو وہ کیوں گرکہ بھائی کھلوتی ہے جے میں نہیں ملنا کہ اوہ کیوں گرکہ بھائی کھلوتی ہے مظلوم فرمائی رو نہ بنجے میرا مشہن مکہ میرے علے پاس سے نگاہ ہوئے پارا ہوندہ علمالِ عباس دا حسین دی مدلس ہے جے میں نہیں جانا اوہ کیوں گرکہ بھائی کھلوتی ہے رومن والے عزدارو چھے ماں ودا جس ودے سب تو زیادہ روایہ شیعہ قوم نو نبی محمد دا حرم بی بی ہم سلمہ بھٹڑی نانی دے حجرد حسین آیا کہ متھے دے حطرہ کیا دے نانی حسین دا آخری سلام بی بیہ یہ کتھے جا رہے ہیں ہولے ہولے موچوں نکلے ہیں ہیلالہ عراق اما عراق جا رہے ہیں تاڑی تلے حطرہ کیا دیئے ہاں تا تری ماز آنا دی نوکر تسا نانی صدیہ تاڑی کریمی ہیں منت کر دیا جدے دن لئی لگا جا عراق نہ پہا جا رہی ہیں حسین آدم کیوں نہ جا رہا بی بی عدی تیرا نام نہ دس گی آئی جدو میرا پتر حسین عراق ویسی ہے وقت اس واپس کوئی نہیں بڑھنا غیرت مند زدارو ان میں تو لیتے سوال کر دا میرے سوال دا جواب دیو تو میں دو گینڈ کر رہا ستوہ بی دا حسین کہنے دے نا لکی ستوہ بی دا فرمائے عباس جی سردار جائزہ لو نہ کوئی بی بی رہ نہ گئی ہوئے تیر غازی ایک لازہ مولت بھی دے ہو مولا کیا آخرنا چاندے ہو فرمائے میں ہیک دفعہ آخری ماری تھی میں ملی آمان جڑے شروع تو توجہش بیٹھیں آخری دفعہ میں تھی شبران ہوں ملی آمان عباس ہاتھ بانے کیا دیں تو سردار ہو مالک کو اپنیا مرضیاں دے مل بھی آو دے نو کر دے سوال دے جواب بھی دے نا انہیں نپدی دے بغیر یہ اندہ ہاتھ ہوئے اسینے دے رکھ لے پرسہ دے بھی چھوڑے دی ملکہ نو نا انہیں نپدی دے بغیر بھائی ثوڑا سہارہ دےنا اس دی آواز تھوڑی کھول کے معمولی کو دے دے نا انہیں نپدی دے بغیر مظلوک فرمائے دے نپدی بھی نہیں تے لے بھی نہیں بنینا مولا وجہ فرمائے ایک تا اس دا وعدہ بھی چھوڑے دا دو ہی وجہ میں حسین ماہ زہران دو ہی دفعہ مریندہ نہیں ملکہ سگدہ میری اس دیدیاں شکلہ میری ماہ زہران اتھے آیا نتھے مٹی تے سجدہ رکھ سار رکھے ہوئے اکھا سو گرادیاں بند ہیں چابیاں سامنے موجود ہیں مظلوم کربلا نے دیدی حالت مٹھی جیڑا سابر ہوندے آخر پیوں پیوں ہوندے جیڑے کھوڑ دو زنوں کے حسین زمین تے بیٹھے ایل کر کے چایا چہرے تو دھوڑ ساف کی تھی سورا بابا ملن آئے کوئی جواب نہیں آیا اچھا رنے سیزد جا برسایا میں واپس نہیں بڑنا جنہ حد راضی تھی امانت سینہ یا سر دے آوے سیزد بابا آخری صلاح بکران آئے حضر دادوں پیوں دیئے گرام حنیوں دیئے چہرے درچیاں دیئے کیوں بڑنا ہے اچھا چھا غازی موجود ہے بلا ہوئے بلا ہوئے حرکنن والے اللہ اچھا چھا چھا اچھا سجیدہ ہے قصر زہرہ بارگاہ دیبانیان انتظامیان دور ندیب جنرے اردار جھولیاں پھلاو تنکرد سمار بڑا کے نوحلیوں میں جانا تیریا لڑکو میرا بی بی آدھیے بابا بابا بٹریا میں میں جان دیا میں وطر دل آگا ہے آدھیے بابا بابا نبی کی دویا ہے لیکن آخر بھائینا قبل دی داری لہے پھئی ہے آدھیے بابا ایک حجدہ ارد پرے میاں جنرات رہو حسینہ دیکھ اپنا جنی اماتم کر گیا دیئے توڑے اوکھے پدھ سہلا آمد توانو کوئی تقریف فلا دسا مینو شاوک ہے ویرد مرحبا مرحبا مجلس سیکر بنا مینو شاوک ہے ویرد شاہ دیدہ میں پیدل کرائے مرحبا ماتم کرن والے زدار سیادہ ادھراد قریب وقت ہوگی اہجر ابنا مادی بھولی چودہ دارے حسین آدھر آخرا کے جانی آدھر بابا آخرا یوں کو جانی آگر تطریر محلت دے ہوئی اگر میرے بھیدار سیرے پاوے ہیں اجڑی دین نہ کھنا میں اس میں لے حسین مات مار کے آدھر مینو کا سام ماد سرد مات آئیو چادر دے جدہ اکبر رو مناو پر ایسا بھی بھی آدھی آدھر دو گھر کے آئیو لانے تو ہی اندھر جانج بلو ایسا رو کے آدھر جدہ چانج چڑ سی یا حسین تیرے اکبر دے ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑے پھین پھین نسی پکڑ لے حسین 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 اچھا کرن دے مات کرن دے مات مل کسے نہیں جانا لو کے سی آدھر جدہ جانج چڑ سی تیرے اکبر دے تیم موج دنا لبی خیصان جدہ بھائیں رکھرا خلا ہوئے خلا ہوئے مہران ازالال گلیا ازالال ہر بندہ پرنا پہ پھوسر دے میں چھوڑے تھی ملکہ بی بی رو جس بندے دنی ہمیرے جانے پانسے آدھی بابا امانت میری زید نہیں امانت میری حوالے میرے لدے بابا ٹرے ہوئے رہے بتا نہیں میں تیرے بعد چھوڑے بابا دینیا ایک ملت کرے لیا اس ملت کیا چال لیا دی بابا ایک بار اکبر ملا جڑے بھیراؤ سیاد اکبر جلدی بہر ناد بیدا کر لائے جنگل اب حیر دھر باد چگی آئے پہنے باب دے قدمات جھڑ کے آدھ آئے آئے مال قبول سر مدار اور شریف آدھ شعلہ ہو بی با خر او سلام او سلام ہج مقصد مارا مقصد نہیں جی بسم اللہ مال کو شریف آدھ شعلہ ہو بی با خر تو زیانہ سیاد آدھ ایک ہو جدا آر لیک کر لی دا آئی دل اکبر دا کیری گل روک سیاد آدھ آدھ آئے بھی را پیان آل وی دنا تے قصور کہ آئے آئی آئی اکبر نے چادر لہائیے اکبر نے چادر لہائیے پھرا دی چادر لال زمین اصحاب حفیدی ہے مہتبکار کے بیادیے جیو نہیں ہے نویلہ اطلاف پہرے احمدی جتو سلا بیٹھ کے دہوڑ کرنا ہے اجازت ہے بیٹھو یہ زیادہ رضی ہاں جو واقعی ہے جگلت میں ہیک ویڑ کرا شام بھالی بیوی شام بھالی بیوی کو تری حج ویڑا رمانت میری میرا سوڑا بھیڑا حوالے میرے اللہ دے رمانت میرے اللہ دے بھالا دھی کو لائیا چھوڑے گئے دھیر جاؤں سیادہ دے ہو میرے عنہ دے ہوا لے جھٹ سبر دے رات میں بھا چھوڑے سیادہ دے جھوپا کر کے گھر رہے میدے بچڑے میرا کمال نہیں نہ تیرا کمالیں اوڑا کمالیں یدہا کدیر بندائی تیروں گھڑ کہنائی دتا اے اس بی بی دی دعائی رو دیا کھنا لکھ میں ایک دعا چمدہ تو سا امین چاکھو اللہ واسطہی زہرادی یا تردیو یا پسید بارویں امام جلدی ازن زہور دے جدا بارویں آوڑا سورا پھراد پھردو مدھڑا ہے جدا بارویں آنچی جدا بارویں آوڑا ہے دیراد سیر میں سہرہ دی بیٹھ رہے عدی بابا اکبر آخرائے میں ستوین و نائنہ سا خسائرہ دے ستوین و نائنہ اچھوین و نائنہ اچھوین و نائنہ ناوین و نائنہ ناوین و نائنہ اگلے پہر پہرانہ مدار پرے عدی بابا جے اگلے پہر نائنہ روک یادہ جدا دے دہا ویدہ جھال پھوے رکھ نہ حسر دے اُتو سورا پھی آدھاری جھال پھوے یہ سمجھے اکبر نہیں بلنا بلو بل ہر دن با اللہ ازادہ سمجھے مرچ لگے میرا مالک آلِ رحمتی صدی اللہ علیہ وسلم ازادہ سمجھے مرچ لگیریا جی چلو اگلا شعر اگلا شعر پڑھنا اس طرح خورت عدی بابا بابا اے جڑیاں ویدیاں پھین اے عام بھیبیاں اے تطہیر دیاں بابا امام امام خدا دی حجاتون مجھنا لوگی خائنہ دینا لیکنیں گزرنی حسین اگلی دراز کی دیاں بیر کار کیا دیئے کھوڑے جڑی بہے کے ودی دل دیئے امام خدا کرے امام خدا سے جھے دکھنی کھوڑے جڑی بہے کے ودی دل دیئے حسینہ دے دربار نمہ ہو دیتے میری بہین حسینہ دے جڑا ہاتھ آئے ملکہ ملو بلند ہو جاوے آدھیے بابا باپا 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 بھی دربار گئی آئی بابا باپا بھی دربار بنے رہے دربار صحابیلہ اے ہے دربار شرابیلہ جتھے وہمہ کے ودی دل دیئے اے ہے بالار شرابیلہ علا علاقہ اللہ علاقہ اللہ علاقہ مزالمین علاقہ اللہ